اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین عزیز ساتھیوں دوستوں بزرگوں میری ماں بہنوں بیٹیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ماہ سفر کی پہلی جمرات ہے تو جمرات کا دن اور شب جمع اور صبح جمعات المبارک کا دن ہے سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ جمرات کا دن کیسا دن ہے اس دن کو کون سے عمال کرنے چاہیے اور اس دن کی فضیلت کیا ہے سب سے یہ پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ اس دن کا مرتبہ اور شان کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اس کے متعلق پوری تفصیل سے بات ہوگی تو آگے چلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں وہ نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتِ برکتِ اور سلامتی نازل فرما اے میرے اللہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے دوست بینِ بائی سن رہے ہیں ہم پر بھی اپنی رحمتِ برکتِ اور سلامتی نازل فرما آمین سمہ آمین میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں جمعی رات کا دن بڑا مقدس دن ہے اس دن کو جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرتِ ابو حریرہ کی روایت ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم زمین پر چلے جاؤ اور فرشتِ سونے کی کلم اور چاندی کے ورک لے کر آتے ہیں جب جمعی رات کی رات ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد وہ زمین پر پہنچ جاتے ہیں ان فرشتوں کے پاس سونے کے کلم ہوتے ہیں اور چاندی کے ورک ہوتے ہیں اور اس رات کو جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور میرے نبی حضرت محمدِ مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے مردوں کے لیے مردے اپنے والدین بین بھائی اپنے دادا دادی نانا نانی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں وہ بھی درج کی جاتی ہیں میں آپ کو اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد جمعیرات کے دن جتنے آپ کے رشتہ دار آپ کے والدین آپ کے بیٹے بیٹیاں آپ کے نانا نانی دادا دادی جو بھی آپ کی فیملی میں سے فوت ہو چکے ہیں اور ان کا تعلق آپ کے ساتھ ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سب دروازے کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ آتے کیوں ہیں یہ ایک سوال ہے انسان کے جسم کی روح مردہ نہیں ہوتی انسان کا وجود جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے جب انسان کے اوپر موت آتی ہے تو موت کے بعد انسان کا وجود تو ختم ہو سکتا ہے لیکن جسے اللہ چاہے وہ سلامت بھی رہتا ہے لیکن کیڑوں کی بھی غزا ہوتی ہے دن قیامت کے اللہ رب العزت نے پورا انسان کو تیار کر کے قبر سے نکالنا ہے تو جو آپ کے فوت شدگان لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا گھر بنایا جنہوں نے آپ پر محنت کی جنہوں نے آپ کے گھر کے اندر مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالا بیوی کا گھر چلایا اس کو کپڑے لے کر دیئے بچوں کو لے کر دیئے اس کے اندر اس کی میند ہے تو روح جو ہے وہ فوت نہیں ہوتی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو دو مقام ہیں اللیین اور سجین اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قیامت تک یہ دو دو ایسے مقام ہیں کہ روح ادھر چلی جاتی ہے اگر روح نیک ہے تو اللیین مقام ہے سات آسمانوں سے بھی اوپر ہے اور جو سجین ہے وہ زمین کی دھرتی سے بھی نیچے ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے جو بدرو ہوتی ہے لیکن اللہ کی قدرت ہوتی ہے اللہ سب کچھ دکھاتا ہے ان کو پھر وہ دنیا کے اوپر بھیج دیتے ہیں اور جب دروازے کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی میرے لیے یہ گھر والے کیا کر رہے ہیں کیا انہوں نے کوئی ختم پڑا ہے کوئی کام کیا ہے میرے لیے وہ شام کو آ جاتے ہیں اور صبح صادق تک بیٹھے رہتے ہیں اور جو اچھے نیک اولاد ہوتی ہے نیک بیوی ہوتی ہے نیک اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ رات کو اپنے فوت شدگان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو توفے دیتے ہیں میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ جمعیرات کے دن ہر روز صورت اخلاص پڑھ کر اپنے فوت شدگان کو توفہ دیا کرو اور وہ خوش ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے یہ کوٹیاں ہیں یہ سب کچھ لیکن جب وہ ساری رات فقیر بن کر بیٹھے رہتے ہیں اس گھر میں سے جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی درود نہیں ملتا اور کوئی صورت اخلاص کا نہیں ملتا ثواب کوئی صورت یاسین کا نہیں ملتا یا اللہ کے سامنے دعائیں نہیں مانگی جاتی تو وہ ثواب نہیں ملتا تو مایوس ہو کر وہ صبح و صبح واپس چلے جاتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں پھر وہ ان کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ساری زندگی اس گھر کے لیے کیا کیا اور میرے گھر میرے لیے انہوں نے کیا کیا ہے ساری رات وہ بیٹھا ہے دروازے کے سامنے فقیر بن کر کہ مجھے شاید یہاں سے کچھ مل جائے لیکن جب کچھ نہیں ملتا پھر مایوس ہو کر وہ واپس جاتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں آج کی رات بڑی اہم رات ہے اس رات کو عمل کریں اور اپنے جتنے فوت شدگان لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں مانگا کرو قرآن میں مجید پڑھ کر اس کا ثواب بھیجا کرو کھانا فقیر کو دیا کرو صدقہ خیرات یہ اس قسم کی عمال کیا کرو تاکہ ان کے لیے بھی گزا کا اتمام ہو سکے اب تو یہی گزا ہے ان کے روح کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں آج کا جو وظیفہ ہے وہ وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر تین بار دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح صورت اخلاص کی پڑھنی ہے اور جتنے فوت شدگان ہیں اور سب سے پہلے میرے نبی حضرت محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفہ تن حدیت تن پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنے فوت شدگان کو توفہ کرنا ہے اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو دنیا کی ہر نعمت ملے گی آپ کے گھر کے اندر رزق آئے گا آپ کے گھر کے اندر مشکلات ختم ہو جائیں گی اور آپ سنا ہوگا کہ آئی جمرات تو پائی مراد یہ ایک کہاوت ہے یہ بزرگوں کی جو کہاوت ہوتی ہے یہ کسی جگہ مل جاتی ہے حقیقت کے ساتھ تو میرے بھائی اور دوستو اس کا خاص اتمام کریں ہر جمرات کے دن اور ماہ سفر کی پہلی جمرات ہے تو اس کا خاص اتمام کرنا ہے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات آسانی سے پہنچ سکے اور وہ یہ عمل کر سکے میرے بھائی اور دوستو یہ بات آپ کے ذہن میں جائے گی تو آپ عمل کریں گے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اکثر لوگوں کو تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں جس وجہ سے غافل ہے تو یہ ان کو ضرور کنوے کرو میسج کو اس میسج کو ضرور ان لوگوں تک پوچھاؤ تاکہ ہر انسان اپنے فوت شدگان جن بزرگوں نے رات دن ان کے لئے محنت کی ماں نے محنت کی ان کے بھائیوں نے محنت کی ان کی بہنوں نے محنت کی اگر اس کی طرف چلے جائیں تو ایک لمبی گفتگو ہے میرے بھائی اور دوستو یہ عمل ضرور کریں اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ